ہم دو سنہ تسبیح و تحلیل کی بڑھائی اور بڑھائی کے لائق ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے وہی ہمارا معبود ہے وہی ہمارا مسجود ہے اور ہمارا عاقیدہ اور ایمان یہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا خالق مالک رازق صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے وہی ذات باقی رہنے والی ہے باقی سا فانی ہے ساری دنیا ساری کائنات ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات باقی رہے گی اس اللہ رب العالمین کے ہم انسانیت پر بہت زیادہ احسانات ہیں نوازشی ہیں اگر ہم ان کو گننا چاہے شمار کرنا چاہے نہ تو احاتے تحرین میں لاسکتے ہیں نہ تقریب میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُسُوْحَا اے میرے بندوں تم میری نیمتوں کا شمار نہیں کر سکتے اس اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا پاکیدہ دین عطا فرمائے اس اللہ رب العالمین کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی سچی کتاب عطا فرمائے اس اللہ رب العالمین کا ہم پر عظیم احسان یہ بھی ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو امتِ محمدیہ میں سے پیدا فرمائے اس اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دارود کی برخہ نازل فرمائے بالعموم تمام انبیاء پر بالخصوص جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر اللہم سلم و بارکہ علیہ اب حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیتِ کریمہ کا تھوڑا سا حیثہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزہ فرماتے ہیں وَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرُ نَعْلِمُ جو کوئی نفلی کرے گا زائد کرے گا اپنی مرضی کے ساتھ تو وہ اس کے لئے بہتر ہے یہ اس مناسبت سے آیتِ کریمہ پڑھی کہ میں آپ حضرات کے سامنے نفلی نماز کی فضائل اور اس کے مسائل کو ذکر کرنا چاہتا ہوں اگر میں وضاحت شروع میں کر دو کہ نفلی نماز کسے کہتے ہیں کیونکہ سارا جو انوان ہے اسی پر ہی منحصر ہے جب تک نفل کا ذہن میں نہیں بیٹھے گا تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے نفل کس کو کہتے ہیں نفل اس کام کو کہتے ہیں جو فرض نہ ہو انسان اپنی مرضی کے ساتھ اس کام کو سرانجام دے ہماری شریعت کے اندر ہمارے دین کے اندر عبادت جو متعین کی گئی وہ دو طرح کی ہے یا تو فرض ہے یا نفل ہے اگر فرض چھوڑیں گے تو سوال ہوں گے کہ آپ نے فرض ادا کیوں نہیں کیے تو نفل ادا کریں گے تو مقام فضیلت ملے گی اگر نہیں کریں گے تو سوال و جواب کا معاملہ نہیں ہے آپ کے لئے بہتر ہے اگر نفلی عبادت آپ کریں پھر نفلی عبادت میں سے نفلی نماز کا میں نے انتخاب کیا جہاں تک نماز کا تعلق ہے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصلاة لذکری نماز کو میرے ذکر کے لئے قائم کرو ذکر کی سب سے بہترین شکل نماز ہے فرمان نبوی ہے آپ نے فرمایا اصلاة قررات اینی نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے جہاں تک نماز کا تعلق ہے نماز ایک ہے ایسا عمل ہے جو انسان کو بڑائی اور گناہ سے رکھتا ہے اگر یہی نماز نفل کی شکل میں ہو تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ ہماری شریعت نے جس قدر ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا ہے ہم اس قدر نفلی نماز سے پیچھے ہڑتے گئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی قہد صالح ہے تو بارش کی طلب کے لیے ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ سلات القصوف ادا کی جائے نمازیں استسقا پڑی جائے بارش طلب کی جائے تو جب بارش نہیں ہو رہی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا اگر سورج اور چاند گرہن کا معاملہ ہے اگر سورج کو یا چاند کو گرہن لگا ہوا ہے تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا لیکن ہم اس کو دوسری شکل میں لے گئے اگر گرہن لگ گیا ہے چاند کو تو ہم انجوائے کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ییلو بلون ہو گیا ہے آج ریڈ بلون ہو گیا ہے ہم انجوائے کے لیے نکلتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ ہم صلات القصوف ادا کریں پھر اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کا اہم معاملہ تیہ پانا چاہتے ہیں قاروباری معاملہ ہے یا کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں یا کوئی معاملہ تیہ پانا چاہتے ہیں تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا کہ ہم نمازی استخارہ پڑھیں استخارہ کیا جائے تب بھی ہمارے دین نے ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑا یعنی ہمارا دین ہمیں نفلی نماز کے ساتھ جوڑتا رہا ہم نفلی نماز سے پیچھے ہرتے چلے گئے اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر نفلی نماز کے حوالے سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلی قسم ان لوگوں کی جو فرض ادا نہیں کرتے واجبات تو ادا نہیں کرتے لیکن نوافل کا بہت احتمام کرتے ہیں اور وہ نوافل جن کا شریعت کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے جس طرح شبے مراج ہے شبے برات ہے قضاء عمری ہے شریعت میں ان سراتوں میں نوافل کا ذکر نہیں ملتا باز لوگ ان کا احتمام کرتے ہیں دوسری قسم ان لوگوں کی ہے صرف فرض ادا کیے فرض پڑے تو چلتے بنے بس اللہ فرض قبول کر لے نفلوں کی ضرورتی نہیں اگر کسی کو کہا جائے کہ سنتے بھی پاڑ لیا کرو نفل بھی پاڑ لیا کرو اور جناب فرض پاڑ لے اللہ تعالیٰ اے قبول کر لے بڑے نے ساڑھے آس دے کیوں ایسے الفاظ کیوں ملتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نفلی نماز کی فضائل اس کی اہمیت کا نہیں پتا اگر ہمیں نفلی نماز کی فضیلت کا پتا ہو نفلی نماز کی اہمیت کا پتا ہو ہم نفلی نماز نہ چھوڑیں میں آپ کے سامنے نفلی نماز کی چند ایک اہمیت بیان کرتا ہوں اور بعد میں اس کے مسائل ذکر کرتا ہوں پہلی فضائل میں سے پہلی فضیلت یہ کہ نفل نماز ایک ایسی نماز ہے کہ کل قیامت کے دن اگر آپ کے فرائض میں کمی ہوئی تو نفل کے ساتھ پڑی کی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے سے کل قیامت کے دن جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے اگر وہ نماز مکمل نکلی تو مکمل لکھتی جائے گی اگر نماز کے اندر کمی ہوئی تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے نے نفلی نماز پڑی ہے کہ نہیں اگر نفلی نماز نکل آئی تو پھر اس کے نفلی نماز سے اس کے فرائض کی کمی کو پڑا کر دیا رہے گا تو یہ کم فضیلت نہیں ہے کہ آپ کے اگر نفل کم نکل رہے ہیں ان میں کمی نکل رہی ہے کل قیامت کے دن نفلی نماز سے ان کی کمی کو پڑا کر دیا رہے گا اس حدیث میں دو باتیں سمجھ آتی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں کے ساتھ نرمی کریں گے جبکہ اللہ رب العالمین اگر فرماتے کہ دیکھو اگر اس نے فرزی نماز مکمل پڑی ہے کہ نہیں نہیں پڑی اس کو سزا دی جائے اللہ رب العالمین نرمی فرمائیں گے بندوں کے ساتھ کہیں گے دیکھو میرے بندے نے نفلی نماز پڑی ہے کہ نہیں اگر پڑی ہوئی تو اس سے پھر اس کے فرزوں کی کمی کو پڑا کر دیا رہے گا تو یہ ایک اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دوسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ جو شخص نفلی نماز ادا کرتا ہے اس سے اس کے درجات بھی بلاند ہوتے ہیں اس کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا علیکہ بکثرت السجود زیادہ سجدے کیا کرو زیادہ نفلی نماز پڑھا کرو وجہ کیا تھی کیوں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے لئے سجدہ کرو گے رافعہ کاللہ بہا دارا جا وخطت بہا خطیعتا اللہ تعالیٰ اس سے تیرے جردجات کو بلاند کریں گے اس آدمے تیرے گناہ کو بھی معاف کریں تو یہ بھی ایک اس کی فضیلت ہے کہ نفلی نماز زیادہ سجدے کرے گا درجات بلاند ہوں گے انسان کے گناہ معاف ہوں گے تیسری فضیلت کہ نفلی نماز پڑھنے سے انسان کے گھر کے اندر برکت آ جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرض نماز ادا کر لو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر کے لئے بھی لکھ لو کیوں فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلُنْ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا وہ نفلی نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے گھر کے اندر خیر اور برکت لے آئے گی تو اگر آپ خیر اور برکت چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر تو نفلی نماز کا احتمام کریں چوتھی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں ربعی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں رہتے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربعی سوال کر مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے کہنے لگے اللہ کہ نبی میں آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكَ فَإِنِّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ اسْتُجُود پھر تجھے نفلی نماز کے ساتھ اس معاملے میں میری مدد کرنی ہوگی تو یہ چار میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کی فضیلت پہلا کل قیامت کے دن فرضوں کی کمی کو پورا کرنے کی کام ہے گی نفلی نماز دوسری آپ نفلی نماز پڑھیں گے آپ کے درجات بلند ہوں گے گناہ معاف ہوں گے تیسری فضیلت کہ آپ کے گھر کے اندر برکت آ جائے گی چوتھی فضیلت یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داہل ہونے کا ایک سبب ہے میرے خیال سے اتنے فضائل ہی کافی ہیں ایک بھی بیان کر دیا جاتا تو وہ بھی کافی تھا لیکن چار اس لیے بیان کر رہا کہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جائے کہ ہم نفلی نماز کا احتمام کریں اب آئیے اس کے دوسرے حصے کی طرف کہ نفلی نماز کے مسائل نفلی نماز میں بہت سے مسئلے پیش آتے ہیں جن میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں کتنی کتنی رکعت پڑی جائے بس ہم نے وہ گنتی رٹی ہوئی ہے دو فرض دو نفل چار نفل چار فرض یہ بس گنتی یاد ہے ہمیں بس پڑھ دیئے پتہ نہیں یہ درست بھی ہے یا نہیں ہے تو جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے بیان کی آپ نے فرمایا من صلح اسنت رکعتن فی یوم و لیلہ بونی علاہو بیتن فی الجنہ جو دن اور رات کے اندر بارہ رکعت ادا کرے گا بونی علاہو بیتن فی الجنہ اس کا گرد جنت میں بنا دیا رہے گا اور وہ بارہ رکعت کون سی ہے شروع میں میں نے وضاحت کی عبادت دو طرح کیا ہے یا تو فرض ہے یا نفل ہے پھر نفل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم سنت کہتے ہیں پھر وہ سنت جن کی تاقید کی گئی ہے وہ سنت موقعہ ہے نفل نماز کی دو تقسیم ہے یا تو سنت موقعہ ہوں گی یا سنت غیر موقعہ ہوں گی سنت موقعہ پہ بات کرتا ہوں سنت موقعہ میں وہ جو میں نے آپ کے سامنے روایت پڑی اربعن قبل الزہری زہر کی نماز سے پہلے چار اقات ہے ورقعتین بعدہ دو رقعت زہر کی نماز کے بعد یہ چھے ہو گئے ورقعتین بعد المغربی دو رقعت مغرب کی نماز کے بعد یہ آٹھ ہو گئے ورقعتین بعد العشاء دو رقعت عشاء کی نماز کے بعد دس ہو گئے وَرَكْعَعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ دو رکعات فجر کی نماز سے پہلے یہ بارہ رکعات سنت مواقعہ ہے جو ان کا احتمام کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ اس کا گرد جنت میں بنا دیا دیا تو یہ بڑا عمل نہیں ہے کتنا مال خرچ کرنا پڑے گا یا آپ کو پہاڑ سار پر اٹھانا پڑے گا جہاد کے لئے میدان میں اترنا پڑے گا نہیں فرض نمازوں کے لئے آ رہے ہیں ساتھ میں ان سنت مواقعہ کا احتمام کریں ان کے بدلے میں اللہ رب العالمین جنت میں آپ کو گردت دیں گے پھر آئیے ان میں جو مسائل ہیں فجر کی سنتوں پہ ذکر کرتا ہوں ام المؤمنین سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کی جو دو رکعات ہیں فجر کی نماز سے پہلے جو دو سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ہلکی پڑتے تھے تو ان میں دوسری روایت حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ پہلی رکعات کے اندر قل یا یحل کافرون پڑی جائے دوسری رکعات کے اندر قل ہو اللہ آہد پڑی جائے یعنی کہ ہلکی رکعات ادا کی جائے دوسرا مسئلہ فجر کی جو رکعات ہے جو سنتے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان گھر سے لیٹ اٹھا مسجد آیا لیکن نماز کھڑی ہے دو رکعات اس کی رہ گی ان کا کیا کرے جبکہ ہمارے بعد حضرات بھائی ایسے بھی نظر آتے ہیں لیٹ آئے ایک مسجد کے کونے میں چلے گئے ادھر فرض نماز ہو رہی ہے ادھر وہ نفل ادا کر رہے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاتہ الا المکتوبہ کہ جب فرض نماز ادا کی جاری ہو تب دوسری نماز نہیں ہوتی تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب فرض نماز شروع ہے نفل نماز چھوڑ دینے چاہیے تو پھر اس کا حل کیا ہے قابو پڑے جائے اس کے بارے میں بھی بالکل اس مسئلے پہ وضاحت موجود ہے قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اقامت کہی گئی نماز شروع ہو گئی اب جب نماز مکمل ہوئی تو نماز مکمل کرنے کے بعد میں دو رکعات پڑھنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محلن یا اقیس اے اقیس رک جا ابھی تم نے نماز پڑھی ابھی دوسری نماز پڑھنے لگے ہو کہنے لگے اللہ کہ نبی فجر کی نماز سے پہلے جو دو رکعات تھی وہ مجھ سے رہ گئی وہ ادا کرنے لگا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ لیٹ ہو جائے فجر سے پہلے جو دو رکعات ہیں نہیں پڑھی فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو ادا کر لیں کیوں ان دو رکعات کی بہت زیادہ اہمیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعات الفجر خیر من الدنیا ما فیہا کہ فجر کی پہلی جو دو رکعات ہیں دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے اب آئیے زہر کی نماز میں زہر کی نماز سے پہلے چار رکعات ہیں اس کے بعد دو رکعات یہ سنت موقعہ ہوئی کیا زہر کی نماز کے بعد ہم چار رکعات بھی پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر کی نماز سے پہلے اس زہر کی نماز کے بعد چار چار رکعات ادا کرے گا حرم اللہ علیہ نار اللہ تعالی جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیں گے تو آپ زہر سے پہلے چار پڑھ سکتے ہیں زہر کے بعد بھی آپ چار ادا کر سکتے ہیں اسر کی نماز سے پہلے اور بعد میں بعد میں تو کوئی رکعات نہیں ملتی چاہے سنت موقعہ ہے چاہے سنت غیر موقعہ ہے اسر کی نماز سے پہلے سنت غیر موقعہ ملتی ہیں وہ کون سی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ حمران اللہ تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو اسر کی نماز سے پہلے چار رکعات نماز ادا کرتا ہے تو آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ کی مرضی ہے سنت غیر موقعہ ہے اس کے بعد مغرب کی نماز ہے یہ اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں فرض نمازوں سے پہلے اور بعد والی رکعات کے بارے میں نہیں پتا کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں مغرب کی نماز ہے اب اس سے پہلے ہم دو رکعات پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں جبکہ آپ دوسری کچھ مساجد میں جائیں گے ازان ہوتے ہی ایک یا دو منٹ بعد نماز شروع کر دیتے ہیں شاید آپ نے یہ چیز دیکھی ہو جبکہ حضر انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں مغرب سے پہلے سورج گروہ ہونے کے بعد دو رکعات ادا کیا کرتے تھے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مغرب سے پہلے دو رکعات آپ ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ سنتِ گیر موقتہ ہے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کہ بلکل ہی چھوڑ دی جائیں پھر عشاء کی نماز ہے اس کے بعد دو رکعات ملتی ہیں اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کلی صلاتِ اوزنینی ہر دو ازانوں کے درمیان نماز ہے دو ازانیں کون سی ہیں ایک ازان عشاء کی دوسری عقامت ہے ان دونوں کے درمیان آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو یہ تھی سنتِ موقتہ اس سنتِ غیر موقتہ کے لحاظ سے نفلی نماز کے مسائل دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نفلی نماز بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے یہ بھی سوال پوچھنے میں آتا ہے ام المؤمنین سیدہ عشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے رات کی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن جب آپ کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ کچھ نماز کا حیثہ بیٹھ کے پڑھ لیتے کچھ کھڑا ہو کے جب تیسے چالیس آیات رہ جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے پھر قیام کرتے پھر سجدے کی حالت میں چلے جاتے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نفلی نماز بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اگر انسان تندرست ہے تو کھڑے ہو کے پڑے کیوں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة الراجل قاعد النص جو شخص بیٹھ کے نماز ادا کرتا ہے اس کو کھڑے ہونے کی بنسبت آدھا سواب ملتا ہے تو جو لیٹ کر پڑتا ہے اسے بیٹھنے والے سے بھی آدھا سواب ملتا ہے تو اس لیے اگر تندرست ہے صحیح دی ہے اللہ رب العزت نے تو آپ نفلی نماز بھی کھڑے ہو کر یہ ادا کریں جبکہ ہمارے بعض حضرات کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے دو رقات کھڑے ہو کے پڑھنی ہے دو رقات بیٹھ کے پڑھنی ہے پھر دو رقات کھڑے ہو کے پڑھنی ہے ایسا نہیں ہے اگر رابطان درست ہے تو کھڑے ہو کے ادا کریں مکمل نماز کا سواب ملے گا ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیا ہم نفلی نماز گھر میں ادا کر سکتے ہیں بلکل نفلی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت صلاح جب نماز ادا کر لو تو اپنی نماز کا کچھ حصہ گھر کے لئے بھی رکھو کیوں فَإِنَّ اللَّهَ جَعِلُ فِي بَيْتِ مِن صَلَاتِ خَيْرًا اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر بھر کر لے آئے گا تو یہ چند ایک مسائل ہے کہ جن سے ہم غافل ہیں نفلی نماز سے بہت زیادہ دور ہیں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اگر ذکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ نماز ہے ذکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ کیا ہے نماز اگر شکر کی سب سے بہترین شکل ملتی ہے وہ نفلی نماز ہے کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام کیا کرتے تھے ام المومنین سیدہ آشا رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں حتی تتفرط کا داماہو آپ کے پاؤں مبارک سوچ جایا کرتے تھے آپ سے کہا گیا کہ آپ کے تو گناہ ماف ہے اتنی زیادہ عبادت کیوں اتنا زیادہ قیام کیوں تو آپ نے کیا فرمایا تھا افلا اکونا عبدن شکورا کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ تو اس سے پتا چلتا ہے اگر ذکر کی سب سے بہترین شکل ہے وہ نماز ہے اگر شکر کی سب سے بہترین شکل ہے تو وہ نفلی نماز ہے اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی نماز بھی ادا کرنے کی تفیق اطاف فرمائے وہ جو بارہ رکعات ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بونیا لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالی جنت میں گھر بنا دیں گے اللہ رب العالمین ان رکعات کو اپنانے کی تفیق اطاف فرمائے جو سنا سنایا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لیتے رہے جو اتقاف کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کا اتقاف کرنا قبول فرمائے ہمارا دن کا روضہ رات کا قیام اللہ رب العالمین اپنی بارگئی لاحی میں قبول فرمائے جتنے مسلمان بیمار ہیں حسبتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں اللہ رب العالمین سب کو شفائے کاملہ اتا فرمائے جو فوت ہوگے اللہ رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں على مقام اتا فرمائے اللہ رب العالمین ہم سے نیکی کے کام لیتا رہے ہمارے گناہ کو ماف کرتا رہے اور ہم پہ اپنی رحمت کے بادل برساتا رہے وَمَا تُوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهُ